اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اپنی انگریڈینٹس کی طرف پیسٹری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ 300 گرام چکن لے لیے جس کو میں نے بوائل کر کے شرد کر لیا اور یہاں پہ 1 میڈیم سائز کا پیاز ہے اور یہاں پہ 30 گرام ہمارے پاس ہے بٹر ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ہاف کپ جونسا ہے ملک ہے 3 ٹی بل سپون ہمارے پاس آل پرپس فلاور ہے اس کے بعد 1 ٹی سپون ہمارے پاس جونسا ہے پی سی وی کالی مرچ ہے اور 1 ٹی سپون ہمارے پاس نمک ہے چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرح ہمارے پاس 30 گرام بٹر تھا وہ ہم نے اس طرح پین کے اندر ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو ملٹ کریں گے اور یہاں پہ ہم نے آنچ بلکل لو رکھنی ہے اور ہم نے جونسا ہے نا اپنے بٹر کو ملٹ کر لینا ہے اب یہاں پہ ہمارا بٹر ملٹ ہو چکا ہے اور جو ہمارے پاس تھا 1 میڈیوم آنین اس کو ہم نے جونسا ہے نت پانچ منٹ کے لیے اس بٹر کے اندر سوتے کر لینا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا اس کو نا ہم نے سوتے کر لینا ہے بٹر کے سام تو قریباً اس کو ہم یہاں پہ 5 منٹ کے لیے بلکل میڈیوم آنچ بلکل ہلکی آنچ کے اوپر جونسا ہم اس کو بھونیں گے پانچ منٹ کے لیے اب یہاں پہ ہم نے پانچ منٹ کے لیے اس کو سوتے کر لیا ہے ہم نے اس کو جونسا ہے کہ کہتے ہیں گولڈن براؤن بلکل بھی نہیں کرنا اور جو اب ہمارے پاس یہاں پہ تھا 3 ٹیبل سپون آل پرپرس فلاور وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کو بلکل لو آنچ کے اوپر اس کو ہم بھونتے رہیں گے تاکہ جو آل پرپرس فلاور کا جو انسا کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے ٹھیک ہے اس کو تقریباً ہم یہاں پہ 5 منٹ کے لیے بلکل ہلکی آنچ کے اوپر ہم اس کو بھونیں گے اب یہاں پہ ہمیں بھونتے ہوئے یہاں پہ پانچ منٹ ہوگی ہیں اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جونسا ہے جو ہم نے اس کے اندر فلاور ڈالا تھا وہ بلکل جونسا ہے نا وہ پیازوں کے ساتھ جوٹ چکیا اور اس کے اندر اب ہم جو ہمارے پاس ہاف کپ دودھا وہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی ہم اس کو تیز تیز جونسا ہے نا مکس کرنا شروع کر دیں گے تاکہ ہمارا جونسا ہے نا اس کے اندر کوئی لمس نہ بنے جو ہم نے اس کے اندر دو ڈالا تھا اور اس کو اب ہم بلکل ہلکی آنچ پہ ایسے ایسے اس کو کریں گے تاکہ ہمارا جونسا ہے نا اس کے اندر لمس نہ بنے ٹھیک ہے اب آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہماری گریوی جونسی ہے وہ تھک ہونی شروع ہو گئی ہے اور یہ جو آپ کو تھوڑا سا موٹا موٹا نظر آ رہی ہے یہ صرف پیاز ہیں اس میں لمس بلکل بھی نہیں ہیں اور اب یہاں پہ ہم اس پوائنٹ پہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپون کوٹیوی لال مرچ اور ون ٹی سپون سالٹ یہ دونوں چیزیں ہم اکٹھی کر دیں گے اور اس کو ہم جونسا ہے نا اچھا سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ہماری سوس کے اندر صحیح طریقے سے اجازب ہو جائیں مکس ہو جائیں اچھا طریقے سے یہاں پہ ہم نے اس کو صرف فیو سیکنڈ کے لیے ہم نے ایسے اس کو سکر کرنا ہے اب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جونسی ہے نا گریوی تھک ہونی شروع ہو گیا کیونکہ جب آپ all purpose flour ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر جب آپ ڈالتے ہیں تو یہ گریوی تھک ہونی شروع ہو گیا جیسے کہ white sauce ہوتی ہے یہ اسی طرح ہی ہے اور اب اس پوائنٹ پہ جیسے کہ ہمارے مسالے بلکل جونسے ہم مکس ہو چکے ہیں صحیح طریقے سے اس پوائنٹ کے اوپر ہم نے جو شرد کیوی چکن تھی جو کہ ہماری 300 گرام ہے وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہم پوف پیسٹری کا جو مکسچر ہے نا وہ ایڈ کر رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں ابھی اور اس کو اچھے طریقے سے بلکل ہم نے آنچ ہلکی رکھی بھی ہے جو کہ سب سے لو پوائنٹ ہے نا جو میرے چولے کا میں نے اس پر رکھا ہوا ہے تاکہ جونسا ہے نا یہ جونسی ریسپی بنتی ہے یہ بلکل ہلکی آنچ پر بنتی ہے یہ تیز آنچ پر بنانے والی نہیں اگر آپ تیز آنچ پر بنائیں گے تو آپ کا جو آٹا ہے نا وہ کچھا رہ جائے گا اور جونسا ہے نا وہ آپ کے دودھ میں بھی آٹے میں تھوڑا کچھا پان ہوگا اور وہ پھر صحیح طریقے سے نہیں ہوگا آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پوف پیسٹری کا مکسچر یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے چلیں اب آپ کو میں جب پوف پیسٹری بنانے لگی پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ٹھیک ہے اس کو یہ ٹھنڈا ہوگا پھر ہم اس کے اندر پوف پیسٹری کے اندر فیلنگ کر کے اس کو بنائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس رول ہوئی پوف پیسٹری ہے اور یہاں پہ جو چکن کا مکسچر ہم نے بنایا تھا وہ ہے اور تھوڑا سا پانی ہے اور چلیں میں آپ کو نیکس پروسس بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے پوف پیسٹری کو ایسے کر کے رکھ لیا اور اس کے ہم ایسے تقریباً ایک پوف پیسٹری کے میں کروں گی فائیو سکر ایسے لیمبر لگاؤں گی یا ایسے فائیو شیوٹس پانگی ہماری چلیں اگر آپ پیسٹری پھر میں وہ لمبی لمبی پٹیاں سے کی تھی اب اس پٹی کے ہم نے دو حصہ کر لیا ہے اور اس طرح سے ہم کانٹے سے اس کے اندر وہ کر دیں گے سراغ تاکہ جونسا جب ہم اس کو اوور میں رکھیں تو اس کے اندر ایر جائے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کی جونس کی پوف پیسٹری اوپر سے پاک جائے گی نیچے سے کچھی لے گی اس کے بعد آپ نے ہلکا سا اپنے ہاتھوں کی نسبت سے ایسے پانی سا لگانا ہے اس پوف پیسٹری کے اندر اس کے اندر ایسے فلنگ کرنی ہے فلنگ کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے اس کے اندر پانی لگایا تھا اور اس کو اس کی دوسری ٹن ایسے اٹھا کے آرام سے اٹھانے کیونکہ یہ تھوڑی سی نرم سی ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے ایجز جونسے ہیں کنارے وہ آپ نے سیل کرنا ہے صحیح طریقے سے کہ اس کے اندر سے اس کو ایر نہ جائے اور اس کا فوق کی نسبت سے آپ نے اس کے ایجز پر ایسے ڈیزائن سا ڈال دینا ایسے اور ایسے ایسے یہ آپ یہ دیکھیں کتنی خوبصورا سی شیپ بنی ہے اب یہاں پہ ہم نے ساری جونسی ہے نا شیپ میں کر کے بنا کے ہم نے اس کو ہم نے اوون کو پری ہیٹ کر دیا 250 ڈگری کے اوپر اور جونسہ ہے اب ہم اس کے اوپر جونسہ ہے نا نیچے ہم نے بٹر پیپر کی لیئر لگا کے اور اس کے اوپر ہم نے یہ اپنی پوف پیسٹریز رکھی ہیں اور اب یہاں پہ ہم نے ایک ایک بیٹ کیا ہے ہم نے اور اس سے ہم اس کا ایگ واش کریں گے ایگ واش بہت لازمی ہے اس سے بہت اسی سے ہی بیوٹیفول کلر آتا ہے آپ کی پوف پیسٹری کا اسنا آپ نے ساری پوف پیسٹری کو ایگ واش اچھا طریقہ سے کر لینا ہے چلیں میں ایگ واش کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے اپنی ساری پوف پیسٹری کا ایگ واش کر لیا اور اب ہم اس کو رکھیں گے 15 منٹس کے لیے اب ہم اس کو پکائیں گے between 150 to 160 ڈگری کے اوپر اس کو ہم رکھ کے پکائیں گے کیونکہ ایک دم ہم اس کو تیز پہنی پکائیں گے کیونکہ یہ پھر اوپر سے براؤن ہو جائیں گے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اس کے اندر رکھ دی ہیں اور اب ہم اس کو 15 منٹس کے لیے اس کو ہم نے 160 to 170 ڈگری میں رکھ دی ہے اور یہاں پہ ہماری مزدار سی پوف پیسٹری ریڈی ہے دیکھیں کتے مزے کی یہ پھولی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ پھر کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ